ایک انٹلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا ہوتا ہے یا جسے ایک اور اس طرح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائیٹی دیکھ کنٹرول ڈائریکشن ڈیسٹینیشن آف دی سوسائیٹی ہوتے ہیں مائنورٹی مائنیوٹ مائنورٹی لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے جیسے یہ دماغ اور پورا جسم میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں دوڑ سکتی ہیں اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے یہ صلاحی ٹانگوں میں نہیں ہے ہاں یہاں سے فیصلہ دوڑوں دوڑیں گے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہیں جنگل کے اندر سے اندن جمع کر رہے ہیں اچھالک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے فوراں اتلا گئی ہے یہ تو سامب معلوم ہوتا ہے یہاں سے حکم آیا آتھ کھیچ لو فوراں کھیچ لیے تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے ماسس کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹیلیکشن الیٹ ہے لہٰذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر ون وہ طبقہ ہے اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے حامل نہیں ہوں گے there can be no collective change in this society افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں جو خبول کر لیتے بس لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا تبلیغ کرنا آسان کاب نہیں ہے آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں لوجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیالسٹ بھی ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیالسٹ فلسفی علامہ اقبال اور دوسرے ہندو تعدہ کرشنن بہت بڑے آئیڈیالسٹ اس میں کوئی شک نہیں اور ان کو اللہ نے لمبی عمر میں دی تو انہوں نے جو تسانی فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واضو نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا because there is a barrier in their minds in their brains you have to pierce through that barrier and only then you can approach their hearts ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے یہ نظریاتی خول اس کو پیرس نہ کیا جائے اور اس کو پیرس کرنا آسان نہیں ہے کچھ ذہین نوجوان فتین نوجوان اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لئے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں نفی کیسے کریں گے آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ غلط ہے اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوتہ ذنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے لیکن ہم اس کی یہ تھیوری غلط ہے باطل ثابت ہو چکی ہے ڈارونیزم جو ہے وہ باہلنج کے مدان میں شکست دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے it's a lifelong affair اب دائر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا نارس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا انجلز لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گریفت میں لیا ہے تھا بھی تو پھر انقلاب برپا ہوا اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائیٹی از ای ہول دی سٹیٹ از ای ہول will never accept any change اس سے نیچے آئیے عوام الناس ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے اس میں نہ کوئی خنناس ڈارگنزم کا بھرا ہوا ہے نہ فرائیڈیزم کا ہے نہ مارکسزم کا ہے کچھ بھی نہیں کلین سلیٹ ہے اس کو واضع نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بردل ریزت دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے بس صرف اس کی ایک شرط ہے آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پہ رہا ہے یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیت کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں بھی کوئی بہت کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں کوئی بہت آلہ تم سے بڑتر نہیں ہوں کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہے موعظہ حسنہ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ادھو الہ سبیل ربے کا بالحکمہ یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے دانشمندی سے